اسلام علیکم صرف اٹھارہ ہزار پانچ سو میں آپ بلغیریا کا ویزا اپلائی کرسکتے ہیں بلغیریا جو ہے مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور میں شینجن کا حصہ بننے والا ہے اس کے بعد اس کا جو ویلیو ہے اس کنٹری کی وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ٹوئنٹی تھرڈ دیسمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کو آلریڈی ہو چکی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ کنٹری بننے جا رہا ہے اس کی ایمبیسی جو ہے اسلام آباد میں ہے آپ فون کہے کے اپوائنمنٹ بک کرا سکتے ہیں ویزا فارم بہت ہی سمپل اور آسان ہے ابھی آپ کو میں ویڈیو میں دکھاؤں گا کس طرح سے بڑھنا ہے سٹیپ بے سٹیپ پروسس ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا اور پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اسلام علیکم بھائیہ تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس والے پیج پہ آ جانا ہے یہ لنک آپ کو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ گوگل کرنے کی زہمت نہیں کریں ٹھیک ہے اس پیج پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں وہ دو چیزیں ہیں سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہیں وہ یہ ڈیٹیلز ہیں آپ کو یہ انفرمیشن نوٹ کرنے لینی ہے کہ ایمبیسی کی جو ٹائمنگ ہے وہ کب سے کب تک ہے اور اس کا اپوائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو فون کہے کے ملے گا آپ انہیں فون کہے کے کہیں گے مجھے ویزا ٹائپ سی کے لیے اپوائنمنٹ چاہیے اور پھر وہ آپ کو اپوائنمنٹ دیں گے ویڈاوٹ اپوائنمنٹ وہ آپ کا کیس ڈیل نہیں کریں گے سہیے یہ یہاں پہ ان کا فون نمبر لکھا ہے ایمیل ایڈرس لکھا ہے اور یہ ورکنگ آورس لکھے ہوئے یہ سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہوگی اسی کے بعد پہ آپ اس پیج پہ یہاں پہ کلک کریں گے کانسلائر سرویسز میں کانسلائر سرویسز میں آپ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک اور پیج کھل جائے گا اس اور پیج کے اندر آپ نے جانا ہوگا ٹریول ٹو بلغیریہ میں اور جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو ایک اور پیج کھل جائے گا اور یہاں پہ آپ اچھا اب جب یہ پیج کھل جائے گا تو اس میں آپ نے بالکل نیچے جانا ہے اور یہ دیکھیں ویزا سی فور شورٹ سٹے فور دہ پرپس آف ٹرانزٹ اور پلان انفرمیشن اور پلان اسٹے آپ نے یہاں پہ مور انفرمیشن پہ کلک کر دینا ہے اور یہ ویزا سی کے باغے میں آپ کو انفرمیشن مل جائے گی ٹائپ سی ویزا کے باغے میں یہ بہت ہی سمپل ویزا ہوتا ہے یہ نائنٹی ڈیز کا ہوتا ہے اور اس میں آپ کبھی بھی جا کے رہ سکتے ہیں وہاں پہ نائنٹی ڈیز کے لیے اور پھر باقی جو دوکیمنٹس لگتے ہیں آپ کا جو پاسپورٹ ہوتا ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ساری انفرمیشن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے لکھی ہے فل اپلیکیشن ہو ابھی ہم آپ کو فارم بھی دکھا دیتے ہیں تو یہ تو آپ کو انفرمیشن مل جائے گی اس کے بعد آپ نے یہ ویزا فارم ڈانلوڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ڈانلوڈ ویزا اپلیکیشن فارم یہ یہاں پہ آپ کریں گے تو یہ ویزا اپلیکیشن فارم ڈانلوڈ ہو جائے گا اور بہت ہی سمپل ویزا اپلیکیشن فارم ہے یہ میں آپ کے ساتھ گو تھو کر لیتا ہوں جلدی سے دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ آپ کی تصویر لگ جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہوگا سر نیم لکھنا ہوگا یہاں پہ آپ نے فرس نیم لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برد آپ کہاں پہ پیدا ہوئے آپ کا ملک کون سا ہے آپ کی کرنٹ نیشنیلیٹی کیا ہے نیشنیلیٹی ایڈ برد کیا تھی اور آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں کیا آپ میل ہیں فی میل ہیں آپ شادی شدہ ہیں غیر شادی شدہ ہیں آپ نے کبھی اپنا نام وغیر تو نہیں چینج کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہوگا ٹائپ آف ٹریول ڈاکیمنٹ میں آپ کا آرڈنری پاسپورٹ ہوگا اگر آپ کے دو تین پاسپورٹ ہیں تو آپ کو وہ دو تین پاسپورٹ لگانے ہوں گے اپلیکیشن ہوم ایڈرس ایڈرس اچھا یہ وہ ایڈرس ہوگا جہاں پہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اگر آپ پاکستانی اور سعودی عرب میں رہتے ہیں تو آپ کو سعودی عرب کا ایڈرس اور فون نمبر دینا ہوگا تو اگر آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا یہاں پہ آپ کے پاس اگر اکامہ ہے تو آپ نے اپنا اکامہ نمبر لکھنا ہوگا اور اس کی ویلیڈیٹی لکھنی ہوگی ویلیڈیٹی کم سے کم چھ مہینے تک ہونی چاہیے اس کے بعد جو بھی آپ کا اکپیشن ہے وہ لکھنا ہوگا ایمپلائی کا ایڈریس اور اس کا فون نمبر لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کا مین پرپس جو ہے وہ ٹیوریزم ہے تو وہ آپ کو ٹیوریزم لکھنا ہوگا اور آپ نے لکھنا ہے کہ بس میں بلگاگیا جاؤں گا سنگل انٹری چاہیے آپ کو ڈیوریشن آفیس رے آپ ٹو ویکس کا ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انجن ویزا ہے تو آپ نے یس کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے نو کر دینا ہے فنگر پرنٹس بھی اگر آپ فرس ٹائم جا رہے ہیں تو کبھی نیکلیکٹ ہوئے ہیں تو آپ نے نو کر دینا ہے اس میں بھی آپ نے کچھ بھی نوٹ اپلیکی بل کر دینا ہے کیونکہ آپ صرف ایک ہی جگہ دا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے جس دن آپ فارم جمع کر رہے ہیں اس سے تقریباً ساٹھ دن آگے کی ڈیٹ ہونی چاہیے اور یہ ڈیٹ ہونی چاہیے جس دن آپ رٹن ہو گئے ہیں اور جس دن آپ رٹن ہو گئے ہیں اس کے تین مہینے بعد تک آپ کا جو اکامہ ہے وہ ویلڈ ہونا چاہیے یہ بات آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہے اگر کوئی آپ کو جاننے والا آپ کا دوست بلا گئے تو اس کی آپ نے یہاں پر ڈیٹیل لکھتی ہے ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے ایڈریس لکھنا ہے اگر کوئی کمپنی آپ کو بلا گئے تو اس کی آپ نے یہاں پر ڈیٹیل لکھنی ہے اچھا آپ دیکھیں بھائی یہ سب سے بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس کیا دکھا گیا means of support آپ کے پاس cash ہے credit card ہے prepaid accommodation ہے prepaid transportation ہے transport ہے تو دیکھیں بھائی جب ہم کہتے ہیں کہ آپ جب ہوتل بک کریں تو اس کو paid کر دیں یہاں پہ آپ لگا دیں کہ prepaid accommodation ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس international driving license آپ بنوالیں تو آپ یہاں پہ prepaid transport بھی کر سکتے ہیں اور آپ بتا دیں گے کہ یہ میری گاڑی کی بھی booking ہے اور دوسری بات امپورٹنٹ کہ آپ لوگ credit card issue کروالیں بینکوں سے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں کہ میں پاس credit card بھی ہے یہ بھی آپ نے چیک کر دیا اور اگر cash ہے آپ کے پاس سو یوگو پر ڈے کے حساب سے آپ دیکھ لیں اگر آپ دس دن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس تقریباً پانچ سو سے ہزار یوگو ہونے چاہیے اب پانچ سو سے ہزار یوگو کا مللہ پتا ہے کہ پانچ ہزار یاد اور کیا کہتے ہیں پاکستانی روپیز میں یہ بن جاتا ہے تقریباً اٹھا گا سے بیس لاکھ روپے اس کے بعد اگر آپ کا کوئی میمبر یوگاپ کا سیٹیزن ہے تو وہ آپ نے یہاں پر ڈیٹیل ڈالنی ہوگی اور اگر کوئی فیملی سپونسرشپ تو وہ ڈالنی ہوگی اچھا انہوں نے کہا ہے ویزا فیز نوٹ ریفنڈبل ہے ویزا فیز جو ہے وہ صرف ساٹھ یوگو ہے جو کہ اٹھارہ پانچ سو بنتی ہے وہ کوئی اتنی بڑی حقم نہیں ہے تو یہ بہت ہی سمپل سا فارم ہے بہت ہی ایزی فارم ہے آپ اس کو بھر سکتے ہیں اور ویزا پلائی کر سکتے ہیں